وائس چانسلرز کے وارے نیارے ہو گئے ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا سرکاری وائس چانسلرز کی تنقواہوں میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ اس اضافے سے قومی خزانے پر سالانہ ایک عرب سے زائد کا خرچہ آئے گا وائس چانسلرز کی تنقواہیں پانچ سے دس لاکھ ہوں گی بات صرف تنقواہوں کے اضافے تک ہی نہیں ہے بلکہ بھاری تنقواہوں کے ساتھ الاؤنس اور مرات سے بھی وائس چانسلرز کو نواز آ جائے گا جی ہاں اسی پر بات کے لئے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے ریاض الحق نے ریاض یہ بتائیے گا کہ آخر یہ تمام معاملہ کیا ہے تعلیم پر توجہ نہیں دی جا رہی جبکہ تنقواہیں بڑھائی جا رہی ہیں جی بلکہ فرزانہ ہائی ایڈوکیشن سیکٹر اگر ہم دیکھیں تو جب سے اٹھاری ترمیم ہوئی ہے تو اس کے بعد بہت زیادہ ظاہرہ ایڈوکیشن کمیشن جو اسلام آباد میں ہے اس کا رول تو کم ہوا لیکن ہائی ایڈوکیشن جو ڈپارٹمنٹس ہیں سندھ میں جو بنا پنجاب میں بنا اور تھوڑا بہت جو ایکٹیو ہے وہ خیبر پختونخواہ میں بھی ہے ملوچستان میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تنخواہوں کے حوالے سے اور بجٹ کے حوالے سے جو ہے وہ وفاق کو دیکھتے ہیں یعنی ہائی ایڈوکیشن کمیشن کو دیکھتے ہیں جو وزارت تعلیم کے جو ہے وہ لائن منسٹری میں آتا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب تنخواہوں میں جو ہے وہ گزارانی اور اب بہت مشکلات ہیں اس میں کسی حد تک صداقت تو ہے لیکن آپ نے صرف ظاہر ایک فیکٹر کو نہیں دیکھنا ہوتا بدقسمت یہ ہے کہ انہوں نے اگر وائس چانسل کی تنخواہ چار سے پانچ لاکھ تک موجود ہے اس وقت تو اگر یہ بڑھا رہے ہیں اور آٹھ نو اور دس لاکھ تک آپ لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے مسائل ہیں اس پہ جب ہم آگے پروگرام میں چل کر بات بھی کریں گے تفصیل سے اس طرف بھی اگر فوکس ہو جائے تو بہت بہتر رہتا لیکن فیل وقت ایسا نظر آ رہا ہے کہ صرف تنخواہوں پہ الاؤنسز پہ پیٹرول بجلی کے بیل اور دوسرے جو معاملات ہیں وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے پر وائس چانسلر لگے ہیں اور آئی ایڈوکیشن کمیشن بھی بدکسمتی سے شاید ان کے چنگل میں آ جاتا ہے تو فیل وقت ان کی تنخواہیں جو ہے وہ زیادہ فوکس آئے جو بیاری سفیتی انیورسٹیز جو ہیں ان کے وائس چانسلرز ہی موجود نہیں ہیں اور جو صوبائی حکومتیں ہیں ملک بھر میں یعنی تقریباً ایک سو سنتالیس جو انیورسٹیز ہیں ان میں تقریباً 65 سے زائد ایسی انیورسٹیز ہیں یا 60 کے قریب جن کے وائس چانسلر مستقل موجود ہی نہیں ہیں لیکن ہمارا اس طرف فوکس نہیں ہے گورننس فوکس نہیں ہے ریسرچ فوکس نہیں ہے بس ہم نے ڈگریاں نکال اور فوکس جو ہے وہ اس پہ ہوگا کہ وائس چانسلر کی جو تنخواہیں ہیں صرف تنخواہیں بڑھانی ہیں تو فیل وقت جب جب میٹنگز ہوتی ہیں اسلام صرف اسلام آباد میں جب میٹنگز ہوتی ہیں تو میریٹ اور بڑے بڑے ہوتلوں میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کا قیام ہوتا ہے اور ہزاروں روپے جو ہے وہ تقریباً لاکھ لاکھ تک بھی جو ہے جو ہے پر نائٹ جو ہے وہ ان کا خرچہ ہوتا ہے میٹنگز نششتن برخاصن سے آگے نہیں جا پاتی اور اس کے بعد جو ہے وہ میٹنگز ختم ہو جاتی ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ ایجنڈا جو ہے وہ یہ لے کر آتے ہیں کہ جی ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں فیملیز کے ساتھ آتے ہیں تو زیادہ ان کے لئے بڑے اور ایجیکٹیو کمرے ہیں جو وہ بھی رکھے جاتے ہیں تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں ترجیحات تو یہاں پہ بدکسمتی سے یہ ہیں اور دوسری طرف جو تعلیم کا جو آلہ تعلیم کا جو تباہی کا جو سلسلہ ہے انٹرنیشنل رینکنگ ہے وہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں ہم پہلے تین سو انیسٹیز میں بھی تقرار رہانے کا تو کہہ دیا ہے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اور اتنا بڑا اضافہ دیا گیا ہے یہ ادارے کی جانب سے کیا گیا ہے یا حکومت کی جانب سے ظاہر ہے ہائی ایڈیوکیشن کمیشن جو ہے وہ وزارت تعلیم جو اسلام آباد میں ہے اس کی وہ ان کی لائن منسٹری یا قسم کی تو جو بھی پروپوزل ہوتا ہے جو ڈرافٹ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ہائی ایڈیوکیشن کمیشن بیجواتا ہے وزارت تعلیم کو اور اس کے بعد وہ فائننس ڈیویژن کو بھیجواتا ہے تو یہ جو انیشل ڈرافٹ ہے جو ہم سے شیئر کیا گیا ہے وہ تقریبا یہ وہ ڈرافٹ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اور تقریبا اس پہ جو ہے وہ اگری کر لیا گیا ہے بس کچھ تھوڑی بہت چیزیں ہیں کہ رننگ پے پے ہوگا بیسک پے پے ہوگا یا جس طرح کے جو تھوڑے بہت معاملات ہیں وہ جو ہے اس کو رمٹانا باقی ہے باقی تقریبا تمام چیزیں تیہ ہو گئی ہیں اور ان معاملات کو جو ہے فائننس منسٹری کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جا رہا ہے اگلے ہفتے ہمیں امید ہے کہ اس پہ ایک فائنل ڈیسیجن آجے گا تو تقریبا یہ نائنٹی پرسنٹ کا جو جو ڈرافٹ ہمارے پاس موجود ہے یہی ڈرافٹ ہے اور یہی آگے چل کے جو ہے عملی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا اور اس کے بعد جو وائش ساسنل کی جو تنخائیں ہیں وہ تقریبا لاکھوں میں پہنچ جائیں گی اور باقی جو سپورٹنگ سٹاف ہے ٹیچنگ سٹاف ہے ان کی تنخواہوں کے جو سلسلے ہیں وہ حیران کن طور پر اتنے پریشان کن ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں کئی ایسی نیسٹیز ہیں کہ جہاں پر جو ریگولر تنخواہیں ہیں ان میں بھی جو ہے وہ مشکلات ہیں اور باقیتہ طور پر صوبے جو وفاق سے زائرہ فنڈنگ لیتے ہیں جو وفاق سے یا ہائی ایڈیوکیشن کمیشن سے جو پیسے ان کو آتے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ وہ باقیتہ طور پر سیلریز جاری جو ہے وہ کر سکیں اور ان کو دے سکیں اور اب حالی میں ایک میٹنگ میں خیبر پختونخواہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو چودہ یونیسٹیز ہیں خیبر پختونخواہ کی یعنی پینتیس ٹوٹل یونیسٹیز ہیں چودہ یونیسٹیز ہیں ان کو کسی طریقے سے بند کر دیا جائے کیونکہ ان کے جو مالی معاملات ہیں انتظامی معاملات ہیں وہ سنبھالے نہیں جا رہے جو ہے وہ صوبائی سطح پر کیونکہ وفاق سے جو فنڈنگ ہے وہ اس طور پر نہیں آرہی جو جاری اخراجات ہیں جو ڈے ٹو ڈے فیرز کیلئے اخراجات جیسے ریکرنگ گرانڈ کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی ان کے پاس پیسے موجود نہیں ہے کہ دفتر اور جو تنخواہوں کی معاملات ہیں اس کو چلائے جا سکے تو ڈیولپمنٹ تو دور کی بات ہے کہ نئی لیب بنائے جائے ریسرچ کے لیے معاملات کو دیکھا جائے تو اس وقت تو انیسٹریز کے جو بلوچستان وفیبر فکرمکہ میں یہاں آیا ہے باقی معاملات کو چلانا تو مشکل ہے پنجاب میں تمہیں جائے تو ایڈوکیشن سیکٹر میں اسادزہ کی بھی شدید قلت ہے اگر تنخواہ بڑھانے کی بجائے نئے ٹیچرز بھرتی کیے جاتے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا اگزیسٹنگ جو سٹاف ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے چلا لیا جائے مسئلہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ نئے اسادزہ موجود نہیں ہے بہت سی جگہوں پہ نئے اسادزہ بھی بھرتی کیا گئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو تنخواہیں دی جا رہی ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹرز سے انتہائی کم ہیں مثال کے طور پر ہم اب بات کر رہے ہیں کہ جی پانچ سے دس لاکھ ان کی تنخواہ ہو جائے گی اب سندھ میں ایسی انیویسٹیز ہیں جن کی تنخواہ پچیس سے تیس لاکھ بھی وائس چانسلز لیتے رہے ہیں ایک انیویسٹی سندھ میں تھی جس کی پچیس سے تیس لاکھ تنخواہ تھی اور ایک اور انیویسٹی جو سندھ میں ہے اس کی پندرہ سے بیس لاکھ روپے اس کے وائس چانسلز جو ہے وہ پچھلے دنوں جو ہے وہ ہٹے ہیں تو ایسی انیویسٹیز بھی ہیں تو یہاں پہ زیادہ تنخواہوں میں تفاوت بہت زیادہ موجود ہے آپ کتنا امپاور کرتے ہیں کتنا آپ اس کو پیسے دیتے ہیں الاؤنسز دیتے ہیں تاکہ وہ فوکس رہ کے کام کریں تو ترجیح جو ہے وہ یہ ہے کہ وائس چانسلر کو گاڑی مل جائے اس کو پروٹوکول مل جائے اس کے گرد سیکیورٹی کے گارڈ ہوں ہوتر والی گاڑیاں ہوں اس کو یوٹیلٹی بلز کی مد میں جو لاکھوں اس کے بل کا گھر کا جو کرایا ہے وہ فری ہو جائے اور اس کے علاوہ گیز کے خرچے اور دوسرے تیل جو گاڑیوں کا تیل اور وہ سارا خرچہ ہے وہ جو ہے وہ چار چار ہزار ریٹر تک جو ان کو فری دیا جاتا ہے تو یہ وہ جو سارے الہلے تلہلے ہیں وہ بدقسمتی سے ٹاپ جو ٹیئر ہے وہی دیکھتا ہے لیکن باقی جو ٹیچرز ہیں جو نیچے سٹاف ہیں جنہوں نے باقیادہ ٹیچرز سٹوڈنٹس کے ساتھ انڈیریکٹل اور ڈیریکٹلی انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا جو اوورال اگر دیکھا جائے تو یہ تو آپ نے ہمیں چند چانسلرز بتائے کہ جن کی پچیس سے تیس لاکھ آپ تنخواہ بتا رہے ہیں اوورال دیکھیں تو ایک وائس چانسلر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے اور کیا کیا مراعات ان کو دی جاتی ہیں اوورال جو ایک وائس چانسلر ہے تقریبا ان کی جو ایوریج جو پاکستان میں تقریبا ڈیٹھ سو کے قریب جو سرکاری انورسٹریز ہیں ویسے تو تقریبا دو سو سے زائد ہیں لیکن جو سرکاری انورسٹریز ہیں وہ تقریبا ڈیٹھ سو کے قریب ہیں ان کے جو وائس چانسلرز ہیں ان کی تنخواہیں ساڑھے چار سے پانچ لاکھ سے شروع ہوشتی ہیں اور چھ سات لاکھ تک جاتی ہیں اب جب چار سے پانچ لاکھ منیمم ہے دس سے زیادہ لاکھ تک پہنچ جائیں گی جی منیمم ہے اور اس میں جو آپ کے جو جو ریٹیلٹی بلز ہیں ان کے علاوہ جو ان کو گیس کی بجلی کی مد میں جو ان کو اخراجات دی جاتے ہیں الانسز دی جاتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں ان کے علاوہ جو ان کے گاڑیوں کے ڈیزل اور تیل کے جو خرچیں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں